بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فیملی پینشن کے لئے ایک بری خبر بھی ہے پینشن اصلاحات مسترد اتجاجی تحریک کا احلان تنخواہوں میں بڑا اضافہ اور اس کے ساتھ ایڈوکیشن کی بھی دو خبریں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کی تفسیر شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکیسٹ رہیں اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ ڈیلی دن بار کی لیگل انفارمیشن فیملی پینشن پینشنرز گورنمنٹ کی امپلائے سیول امپلائے کے بارے میں انفارمیشن آتی رہے تو جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ پینشن اصلاحات پر ملازمی ڈٹے ہوئے ہیں حالی میں جو فیصلہ آیا ہے کہ لارڈوین کی طرف سے مسترد کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی خاص نوٹفکیشن اتھینٹک نوٹفکیشن نہیں آیا تو اس طرح ملازمین خاص طور پر پینشنرز اور فیملی پینشنرز بہت پرشان ہیں اس کے مطلق ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے آپ لوگ کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ نیوز بھی شیئر کرتا ہوں ملازمین کی تنخواہوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے اس کا فائنانس ٹوین نے نوٹفکیشن بھی جارے کیا ہے یہ بھی تفصیلات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلے ایمپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ قومی بچت کی مختلف سکیموں کی شرعہ منافع میں رد و بدل حکومت نے قومی بچت کی مختلف سکیموں کی شرعہ میں رد و بدل کر دیا ہے جس کا اطلاق تیس اکتوبر دوہ داتہی سے ہو گیا ہے اس میں بیبود سیونگ سرٹیفیکیٹس پر شرعہ منافع کی سولہ اشاریہ چھین فیصد سے کم کر کے سولہ اشاریہ تین فیصد کر دیا گیا ہے اور ریگولار انکم سرٹیفیکیٹس پر منافع کی شرعہ پندرہ اشاریہ ایک فیصد سے بڑھ کر سولہ اشاریہ ایک فیصد ہو گئی ہے سپیشل سیونگ سرٹیفیکیٹس پر منافع کی شرعہ اٹھارہ اشاریہ دو سے کم کر کے اٹھارہ فیصد ہو گئی ہے سیونگ اکاؤنٹس پر منافع کی شرعہ انیس شرعہ پانچ سے بڑھ کر بیس شرعہ پانچ فیصد ہو گئی ہے تو اس میں جو ایم پینشنرز بینیفیٹس اکاؤنٹس پر ہو گئی ہے تو کیونکہ آپ لوگ کو علم ہوگا کہ اس میں پینشنرز بینیفیٹس اکاؤنٹ بھی شامل ہوتی ہیں کومی بچت کی سکیموں میں تو شارٹ ٹرم سیونگ سرٹفیکیٹس پر منافع کی شرح بیس شریہ آٹھ فیصد سے بڑھ کر اکیس شریہ آٹھ فیصد جی تو پینشن اصلاحات مسترد اتجادی تحریک کا احلان آل یونسٹری ایمپلائی فیڈریشن اور دوسری تنظیموں کے اجلاس میں مشترکہ فیصلہ کر لیا آل یونسٹری سے ایمپلائی فیڈریشن خیبر پختون خواہ نے آل پاکستان یونسٹری اکیڈمی سٹاف اسیسویشن آل گورنمنٹس ایمپلائی گرینڈ آلاؤنسز اور پینشنز اسیسویشنز کی تائی سے حکومت کی پینشن اصلاحات کے ایجنڈے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ملاثمین اپنے قانونی حقوق کے لیے بارپور جدوجید کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے ملاثمین تنظیموں کا مشترکہ اجلاس جنورسٹری سیمپلائی فیڈریشن کے صدر عرباب امیر خسرو کی زیرست دارت منقید ہوا جس میں پینشن اصلاحات کی ایجنڈے کو فوری ترک کرنے جامعات کو اوٹ بیل پیکج کی فرامی جبکہ ہر فیصلے سے قبل ملاثمین نمائندوں کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا گیا جی تو اس کے ساتھ ایک اور اہم ایمپورٹنٹ این نیوز ہے میٹرک کی سطح پر آن لائن ہوم لرننگ امتیانات کی منظوری طلبہ بورٹس سے ریجسٹر کسی بھی سکول میں آن لائن ہوم سکولنگ کے تحت داخلہ اور تعلیم اصل کر سکیں گے تعلیمی بورٹس میٹرک کا امتیان بھی لیں گے تام امتیان آن لائن نہیں فیزیکلی بنیادوں پر ہوں گے آئی بی بی سی کا آئی بی سی سی کا اجلاس یعنی طلبہ جو ہیں وہ میٹرک تک جو میٹرک کے طلب سٹوڈنٹ ہیں وہ آن لائن اپنی تعلیم اصل کر سکیں گے لیکن امتیانات جو ہیں وہ فیزیکلی دیں گے یہ آپ نیو پالیسی مطارف کروائی گی ہے اس میں ایک ڈپلومہ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی آف کمپیوٹر سائنس کے مساوی قرار دیا گیا مدت بڑھا کر دو سال کر دی گئی ہے اس میں یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں جو ایڈوکیشن کے لحاظ سے یہ ایڈوکیشن کی ایک اہم خبر جی تو اگر لیو ان کیشمنٹ کی بات کی جائے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی لیو ان کیشمنٹ کے بارے میں ڈسکس کیا تاکہ پنجاب کے ایک آزار ستاسی سرکاری ملازمین کو لیو ان کیشمنٹ کی آدائیگی لیو ان کیشمنٹ کا نوٹیفکیشن واپس لینے کی کوئی تجاویز زیر غور نہیں کی گئے یعنی جسٹ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس پر کوئی عمل پیرا نہیں ہوا اس پر کوئی انہوں نے رسپونس نہیں دیا جو لیو ان کیشمنٹ کا ایشو ہے وہ ابھی تک جو نیا قانون انہیں بنایا اسی کے تحت لیو ان کیشمنٹ ملازمین کو نئے جو ملازمین ریٹیر ہونے والے ہیں ان کو نئے رولز کے تحت ہی دی جا رہے ہیں ان کو فیلال نہیں روکا گیا جسٹ کمیٹی بنائی ہے اور کوئی آوٹ پوٹ اسے نظر نہیں جی تو ایڈوکیشن کے لحاظ سے ایک بہت بڑی چیننگ کی گئی ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تعلیمی بورڈز میں اگلے سال سے نمبر ختم گریڈ سسٹم بحال پنجاب بورڈز سندھ بورڈز کے عملہ کو گریڈز گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے ٹریننگ آئی بی سی سی کے گزشتہ ہونے والے اجلاس میں ملک بار کے تعلیمی تمام تعلیمی بورڈز میں گریڈنگ سسٹم شروع کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تعلیمی بورڈز میں سال دوہ دار چوبیس سے نمبر ختم اور طلبہ کو گریڈز دیے جائیں گے امیدواروں کو ریزلٹ کارٹس پر گریڈز کے ساتھ سی جی پی اے دیے جائے گا پنجاب بورڈز سندھ کے تعلیمی بورڈز کی عملہ کو گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے ٹریننگ اور روانسہ ریزلٹ کارٹس میں نمبر کے ساتھ گریڈز بھی جاری کیے جائیں گے آئندہ تعلیمی سال سے صرف گریڈز اور سی جی پی اے جاری کی جائیں گے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یونیورسٹریز میں جو سی جی پی ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اس میں کوئی نمبر نہیں ہوتا ہے کہ آٹھ سو نو سو ایک ہزار دو ہزار اس طرح کوئی سی نہیں ہوتا تو انہوں نے اب یہ جو ہے تعلیمی نظام بھی چینج کر دی اس میں آپ کسی کو یہ نہیں ہوگا میرے آٹھ سو ہیں ساتھ سو ہیں اس میں سی جی پی ہوگا فور بائی فور ٹو پائنٹ ٹری اسی طرح سی جی پی کا انہوں نے سسٹم کر دیا ہے دوہ دار چوبی سے یہ لگ ہوگا اور جو ٹیچرز ہیں ان کو ٹریننگ دینا شروع تو امید کرتا ہوں کہ آج کی تمام طرح انفارمیشن آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ لوگوں سے اگر روکیسٹ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصدار بھی کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں